ہم نفرت پاکستان سے مکا نہیں سکتے جو ہم نے پیدا کر لی ہے کبھی ڈی چوک میں آگ لگائی کبھی فیض آباد میں آپ وزیراعظم سے جو کچھ فیض آباد میں ہوا تھا آپ بھول لینے ہوں گے ساری باتیں یاد ہوں گے یا جو کچھ اب بھی ہو رہا ہے نو مئی اور اس کے بعد یہ بھی صحیح ہی ہے نفرت نہیں ختم کر سکتے ہم پاکستان بالکل کر سکتے ہیں نفرت ہم نے خود ہی پیدا کی ہے کس نے باہر سے تو نہیں آکے کی تو آج یہ یہی لیڈرشپ کے تقاضے ہوتے ہیں آج جو اس ملک کی لیڈرشپ ہے یہ ان کا کام ہے نفرت ختم کریں شہباز شریف صاحب وہ لیڈر نہیں ہے جو یہ کام کر سکے وہ جس چیز کو انہوں نے آج پبلکلی اون کیا اس کے بعد اگر کہہیں وہ انیشیٹیو لیں گے نہیں لیں گے آپ کی جماعت کہتی ہے نواز شریف سے کام کر سکتا ہے نواز شریف پاکستان آنے پہ تیار نہیں ہے تو پھر وہ کون کام کرے گا مجھے تو یہ بھی بات سمجھ جاتی ہے آپ تو آج پورے انٹی شہباز شریف کو لسیڈ پہ ہیں شہباز صاحب کو کچھ چیزوں پہ سٹینڈ لینا چاہیے یہ وزیراعظم کا فرض ہے سٹینڈ لے لیکن اگر وہ فنڈامنٹل رائٹس یا سیول لیبرٹیز کے اوپر سٹینڈ نہیں لیتا تو پھر وہ جمہوری لیڈر نہیں ہے دیکھیں یہ دیکھیں نواز عمران یہاں وہ ایک لڑکا ہے وہ پکڑا ہوئا ہے تو وزیراعظم کو اس کی کم از کم رہائی کے لیے کوشش کرنی چاہیے بولے جس ایجنسی نے پکڑا ہے بہائنڈ ڈی سین رات کو پہلے بھی ملاقاتیں کرنے جاتے تھے اب بھی کر لیں تو اس کی کوئی رہائی وائی کرائیں یہ بندے آٹھ آٹھ دفعہ زمانتوں کے بعد پکڑے گئے ہیں اس میں رول ادا کریں یہ کام درست نہیں ہے اگر آپ چھپ کر کے بیٹھے رہے ہیں تو آپ غلط کام کر رہے ہیں حصے دار بن جاتے ہیں آپ اس کاموں کا دیکھیں یہ ایک رائے آپ نے اس کا اظہار بھی کر دی ہے لیکن وزیادم کے پاس کوئی اختیار نہیں ہوتا نہ کسی کو بیل دینے کا نہ کسی کو گرفتار کرنے کا نہ چھڑانے کا پھر آپ عمران کو یہ نام کو دے رہے ہیں کہ عمران نے پکڑ لیا تھا اختیار کس کے بعد ایک آدمی خود کہہ رہے ہیں میں نے پکڑا ہے میں تو نہیں کہتا ہوں نا آپ کا سسٹم جس طرح سے اپریٹ کرتا ہے آپ سب لوگوں کو اور ہمیں بھی اب بخوبی اگاہ ہیں کہ آپ کی یہ نیکسز ہوتی ہے جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیویلپ ہو جائے تو کسی کو بھی بندے کو اٹھا کر نواز شریف کو پکڑ کے آپ ناہل کر کے جیل میں ڈال سکتے ہیں مشکل کام نہیں ہے یہ چیز ہمیشہ رہی ہیں یہ منفی ہیں ملک کے لیے اس کے اثرات بہت منفی ہیں ہم اس سے باہر نہیں نکل سکتے ہیں آپ کو بڑے سیمینار بھی کرتے رہے ہیں سیمینار کا تو اپجیکٹیو یہی ہونا چاہیئے تھا کہ اس سے نفرت سے باہر نکالیں ہم نے یہی بات وہاں پر کی ہے مقصد یہ تھا کہ آپ ان چیزوں سے باہر نکلیں گے تو کام بنے گا ابھی آپ ساری پوری حکومت آپ کی قضل ہو رہا ہے کہ عمران کو فکس کرنا نہیں فکس ہو رہا نہیں طریقہ یہ ہے آپ بیٹھیں بیٹھنا پڑے گا سیاست بیٹھیں گے نہیں عمران کو ساتھ بٹھا لیں گے بیٹھیں بٹھائیں یہ معاملہ عمران خان صاحب پہلے دن سے انہوں نے نفرت کو بنایا ہے آج وہ اس کو بھگت رہے ہیں آج ان کے لئے کوئی بات کرنے والا نہیں ہے یہ ان کی بدنسی بھی ہے اگر وہ جب اقتدار میں تھے آپ ان کی تقریریں اسمبلی کے اندر ان کے حکومت کا رویہ اسمبلی کے اندر سپیکر کا رویہ یہ انہونی باتیں کبھی ہوئی نہیں ہیں میں نے کم از کم پینتی سال میں نہیں دیکھی جو اس عرصے میں دیکھیں جو طرز سیاست عمران خان کو دیا گیا تھا یہ ایک روڈ بقاعدہ ڈیزائن کر کے دیا گیا تھا آج فیصلہ باد لاکڈ آن آج ہارڈ لاکڈ آن آج ڈی چوک میں دھرنا آج فلانہ شہر بند کروں گا آج اسلامباد بند کرنے آ رہا ہوں یہ اسٹیبلشمنٹ نے دیا تھا اور مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کو خوب گندہ کر کے سیاسر سے نکالنا ہے وہ اس میں کافی کامیاب ہوئے ہیں اب آپ سارے ڈسکریڈٹ ہے اب نو مائی ہو گیا تو آپ میں سے کوئی قدعور بندہ نظر نہیں آتا جو آگے لے کے چل سکے اس کا نقصان ہو گیا پاکستان کو دیکھیں وہ اگر مقصد آپ کو ڈسکریڈٹ تو کر دی ہے مقصد حاصل ہو گیا نا حکومت مل گئی اس کے بعد آپ نے ملک کی بھیتری کی کہ آپ نے سیاست کو جوڑا آپ کو تو گالیے نکال نہیں آپ نے نفرت کا اظہار کیا آپ کو نہیں کہہ رہا میں عمران خان کو کہہ رہا ہوں لیکن میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں آئی جائی جب بنوائی گئی تھی محترمہ کو سیکیورٹی رسک ثابت کرنا یہ ایک اوبجیکٹیو تھا عمران خان کو حکومت دے کے آپ لوگوں کو چوڑ ڈاکو ثابت کرنا ایک اوبجیکٹیو تھا آپ لوگ ٹور بنتے ہیں اس کا حصہ دار بنتے ہیں بیرلی ملک صاحب یہ اپنے بڑے اوبجیکٹیو یہ اوبجیکٹیو ملک کے مفاد میں تنا ہوئے ہیں نا نقصان تو ملک ہی ہوا